موسیقی 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 اسلامباد میں آنے کے بعد میں نے امفل کیا ان پبلک پولیسی فرم نیشنل دیفنس یونیورسٹی پھر گورنن نے مجھے چھوٹی موٹی ٹریننگ کے لیے مجھے ٹرکی بھیجا سیول سرویسز اور پبلک آدمیسٹریشن کی ٹریننگ کے لیے مجھے ٹرکی بھیجا اور بس اس کے بعد سے میں اسلامباد میں ہی سرف کرتا رہا یہاں پر میں ڈیریکٹر رہا اڈیشنل دیپٹی کمیشنر رہا اڈیشنل دیپٹی کمیشنر اسلامباد میرے بچپن سے انسپریشن جو تھی بچپن سے بہت مجھے یہ نہیں تھا کہ میں نے سیول سرویسز میں جانا ہے میرے والد صاحب کیونکہ خود سیول سرونڈ تھے وہ چاہتے تھے کہ میں سیول سرویسز میں ہی جاؤں لیکن پھر میں انجنیرنگ کرنے کے بعد میرا پلان تھا کہ میں باہر جاؤں لیکن پھر آہستہ کچھ نہ کچھ پاکستان کے اندر ایسے لوگ تھے جن سے انسپیر ہوا کچھ ہمارے سینئرز تھے جن سے میں سیاسس کی ٹریننگ کرتا رہا پھر سیول سرویس میں آنے کے بعد ابھی بی پریسنٹلی جو میری چیف کمیشنر ہے he has always been my inspiration when i was the additional deputy commissioner he was the DC when i was the director تو he was the member administration and then there is another senior who is presently working as a registrar supreme court of pakistan he was my supervisory officer in establishment division تو سیول سرویسز میں میری یہی انسپریشنز ہیں ویسے پرانی سیول سرویسز کے اندر مجھے شویب سلطان صاحب تصنیم صدیقی صاحب اور اس طرح کے جو اس طرح کے رورل سپورٹ پروگرامز میں کام کرتے رہے ہیں ان سے میں کافی انسپائر رہا مختار مسعود صاحب مسعود خدرپور صاحب اس طرح کے لیجنڈز تھے ہماری سیول سرویسز میں ان سے کافی زیادہ انسپریشن رہی ملو مجھے سیول سرویسز کا یہ تو آئیڈیا تھا کہ سیول سرویسز کی لائف کیسے ہوتی ہے چیلنجنگ ہوتی ہے پبلک کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ریسورسز آپ کے پاس کام ہوتے ہیں تو ان دونوں کو مینج کرنا ایت سیول سرویسز کی لائف کیسے ہوتی ہے کبھی حملے ہونا کبھی اٹیک کرنا کبھی پولیس مقابلے ہونا تو یہ تو مجھے تھا لیکن جو میرا ایکچول نیک ڈیویلپ ہوا سرویسزز وہ میرا لڑکانہ میں ہوا آئی وز ان سندھ آئی وز پوسٹیڈ اینا ویری فار آف ایریا ایس کال رتو ڈیرو اور رتو ڈیرو میں ایبجیکٹ پاورٹی تھی اس زمانے میں اور کوئی لائن اورڈر سیچویشن بھی بڑی خراب تھی لیکن وہاں پر ہمیں پہلے ہی جو ہماری اسائنمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے جو گورنمنٹ لینڈز ہیں ان کو لیز پر دینا ہے غریب ترین لوگوں کو لینڈلیس جو ہاری ہیں یا ویڈوز کو تاکہ وہ زمین کو ڈیویلپ بھی کریں اور اس کے بعد اس کو ٹیکس بھی دیں اس کے اوپر اور پروڈکشن بھی انکریز کریں ان زمینوں کی جو بیسے بنجر پڑی ہوتی ہیں تو ان زمینوں کی الوٹمنٹ پہ جو لوگوں کا رسپونس تھا جب ہم نے میرٹ پہ کی تو دیوز این ویڈو وہ آئی ہمارے پاس سی سٹارٹڈ کرائیں اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں دینا شروع کی تو وہ ایک میرے جل میں پیدا ہوا کہ اور پھر اس کے بعد کونسٹنٹی ایسے بہت سے واقعات آئے گوٹکی میں جب میری پوسٹنگ ہوئی تو وہاں پر فورٹی ففٹی کے قریب ایسے ہیلس یونٹس تھے جن کے ادھر گدے بندے ہوتے تھے اور وڈیروں نے ان کو اپنی آتاک بنایا ہوا تھا اور یوز کرتے تھے کبھی کسی ان سب کو خالی کرایا اور ان سب کو خالی کرا کے وہاں پر ڈاکٹرز اسٹیبلش کیے الٹرا ساونٹس کی مشینز لگوائیں اپنا ڈسپینسریز بنائیں اور جو او پی ڈی ہوتی ہے جو ڈیلی کی روٹین ڈاکٹر کے وزرٹس ہوتے ہیں وہ اتنے ہم نے امپروف کرائے جو صرف تین سے چار ہزار لوگ ہمارے سرکاری ہسپلز میں آتے تھے کیونکہ وہ بند پڑے ہوتے وہ چالیس سے پچاس ہزار لوگ جو ہیں اس فری گورنمنٹ کی سروسز لینا شروع ہوئے جو یہ اس طرح کی ایک سیٹیفیکشن تھی جو آنا شروع ہوئی مجھے سندھ میں وہی سے پھر میرا یہ بہت زیادہ ایک پیشن ہی بنتا گیا کہ ایسی پوسٹ لوں یا ایسی جگہوں پہ جاؤں جہاں پر میں یہ والا کام زیادہ کر سکوں اور ہم نے واقعی اپنی پرسیپشن بیلڈنگ پہ بہت زیادہ کام کیا ہے یہ کوئی بہت انٹینشنل سٹارٹ نہیں تھا مجھے تو پندرہ سال نوکری میں ہو گئے ہیں اور صرف دو تین سال میں ہمیں سوشل میڈیا پہ زیادہ پرزنس نظر آئیے اس کی انسپریشن یہ تھی اور یہ میں ہر جگہ بھی کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہماری اسلامباد کی لوکل ایڈمیسٹریشن ہے یا جنرلی جو ظلوں کی ایڈمیسٹریشنز ہوتی ہیں حالانکہ وہ بہت زیادہ کمپلینٹ ریڈیسل کر رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں نہ تو الیکٹرونک میڈیا پر ٹائم ملتا ہے کیونکہ الیکٹرونک میڈیا میں تو پولٹکس زیادہ آتی ہے اور پولٹیکل پارٹیز کی چیزیں زیادہ آتی ہیں یا ایسی چیزیں جو پورے ملک کو امپیکٹ کر رہی ہوں فورن پولیسی ایکانومی اور میکرو ایکانومک چیزیں زیادہ آتی ہیں تو لوکل جو ایڈمیسٹریشن ہے لوکل ریفارمز ہیں وہ ہمیشہ غائب رہتے ہیں اور اب لوکل ہی اگر ہم نے کوئی چیز بھی کسی تک پہنچانی ہو فار اگزامپل کہ کوویڈ کے دنوں میں اگر ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم فلان علاقہ لوک ڈاؤن کر رہے ہیں تو قانونی طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ اس کا نوٹفیکیشن نکالیں گے پرنٹی کارپریشن کو پھیجیں گے پرنٹی کارپریشن اس کو گیزرٹ آف پاکستان میں چھاپے گی اور اگلے دن وہ اخبار میں ایک سائیڈ پہ خبر آئی ہوگی کہ اسلامباد نے فلان علاقے سیل کر دئیے گئے لیکن ہم یہ دیکھتے تھے کہ سیل کرنے کے بعد جب ہم جا رہے ہیں تو ادھر کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے مطلب وہ ہماری ایویرنس نہیں ہو پا رہی تھی تو جب ہم نے واتس ایپ پہ واسس نوٹس دینا شروع کیے یا اپنے ویریفائیڈ ٹویٹر اکاؤنٹس پہ ہم نے ٹویٹس کرنا شروع کی تو ہماری جو ریچ ہے وہ لاکھوں لوگوں تک پہنسنا شروع ہو گئے جب ہم ایکشل سیلنگ اپلیمنٹیشن کرنے جاتے تھے تو پہلے سی لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ سیلنگ ہو چکی ہوئی ہے تو ایک تو ایکسس آف رائٹ انفرمیشن تھو ویریفائیڈ اکاؤنٹس یہ بہت ہمارے لئے ایزی ہمارا کام کر دیا پھر یہ ہوتا تھا کہ اسلامباد میں دھرنے بہت زیادہ ہوتے تھے تو پہلا جو بہت بہت دھرنا ہوا جب میں ٹویٹس آزون ایٹین میں آیا اس ٹائم پہ ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں تھا سوشل میڈیا پہ بھی ہماری پریزنس بڑی کام تھی تو اور وہ اس جو پلیٹیکل پارٹی وہ کر رہی تھی دھرنا اس کو بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا میڈیا کے اوپر تو ہم نے تو سوشل میڈیا بتایا کہ فلان روڈ کھلی بھی ہے اور سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بتایا کہ ہم ائرپورٹ جا رہے ہیں تو فلان روڈ ہماری پھسی بھی ہے تو ہم فوری طور پہ پہ پہنچ کے وہ روڈ کھلواتے تھے کئی دفعہ فورس استعمال کر کے کئی دفعہ نگوشیٹ کر کے تو دیکھو سوشل میڈیا پہ بہت آنا شروع ہوئے اسلامباد ایڈنسیشن اور وہی سے پھر ہماری پرسیپشن جو ہے وہ بدلنا شروع ہوئی اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کو بجائے اس کے کہ ابانن کر لیتے ہیں ہم نے اس کو ایز کمپلینٹ ریڈریسل پلیٹ فارم استعمال کیا کہ لوگ ویسے تو میرے دفعہ میں آتے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ میرے دفعہ کے اندر ہر بندے کی ایکسس نہیں ہے خواتین نہیں آسکتے بڑے لوگ نہیں آسکتے کچھ لوگ جابز کر رہے ہیں وہ نہیں آسکتے تو ان لوگوں کو ایکسس دینے کے لیے ہم ایک ڈیموکراتک فارم پہ اویلیبل ہیں جہاں پہ کوئی بندہ کچھ بھی بات کر سکتا ہے لوگ گالیاں بھی نکال سکتے ہیں اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ لوگ ہمیں پھر بتاتے ہیں کہ جناب ہماری یہ مسئلہ ہیں اور وہ پھر ہم بھی ٹرائی تو ایڈریس دوس کمپلینٹس تھو سوشل میڈیا سو دیکھ ایڈریبیڈی گیٹ سوویرنیس اور گورنمنٹ کی کریڈیبلیٹی بھی بنتی ہے اور ایک ٹرانسپیرنسی کا احساس ہوتا ہے لوگوں کو سیٹسفیکشن بھی ملتی ہے کہ چلو کوئی تو ہے جو وہ کام کر رہے ہیں آئی ٹھنگ یہی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے تھوڑا ہماری پروفائل ہائے ہوئی زندگی کا مشن ہر مسلمان کا ہم بہت ایسے کوئی مذہبی یا بہت ہی کوئی اس طرح کے انسان تو نہیں ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور اللہ کی رضا اسی میں ایک مخلوق کی خدمت کریں جو بھی کام کریں اس سے اللہ کو راضی کریں کیسے کہ غریب لوگ جو استحصال کا شکار ہیں جو جن کی زمینوں پہ کبھی قبضے ہو جاتے ہیں جو ہمارے انڈر پرویولیج کلاسز ہیں دلی خواہش تو یہی ہے چاہے وہ یتین ہوں مسکین ہوں فقراء ہوں ان کی ہم کسی نہ کسی فارم میں ہیلپ کر سکیں اور وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سبل سرویس کے تھوڑ کریں وہ کسی بھی تھوڑ ہو سکتے ہیں اگر آپ کوئی اچھی بات ہی کہہ دیں بے شک آپ کے آپ کا اتنا اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ اور آپ کے چینل پہ میں دیکھتے رہتا ہوں اور اس لیے میں بہت انکلائنڈ تھا کہ میں آپ لوگ کے پاس آؤں اور یہ دیکھوں کہ یہ کون لوگ ہیں جو معاشرے کی اچھی چیزیں ہیں ایک اچھی بات بتانا صدقہ ہے وہ کول انہیں ناسی حسنہی قرآن میں ہے کہ اچھے سلوک سے بات کرو باتمیزیہ نہیں کرو تو میرے خیال سے تو ہم سب کا مشن ایز ای مسلم ہونا ہی یہ چاہیے کہ ہم اپنے اردگرد کے جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کریں اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کریں اور یہی ہماری لیگیسی ہماری لیگیسی یہی نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑی پوسٹوں پہ رہے ہیں بڑے عہدوں پہ رہے ہیں ہماری لیگیسی یہی ہے کہ ہم نے کتنے غریب لوگوں کی مدد کی اور ان کی زندگی بدل میں ہم کامیاب ہو اگر ہم ہزاروں نہیں تو کم از کم سینکڑوں زندگیاں ہم نے ضرور اس طرح بچائی ہیں کہ ہم نے آکسیجن کی کمی نہیں انہیں دی ہم نے ویکسینیشن کیمپینز پہ بہت زور لگایا ہم نے گھر گھر ٹیسٹنگ کی اسلامباد کی ٹیسٹنگ اتنی ہائے ہم نے کر دی کہ پورے کے پی کے اور آپ بلوچستان جی بی اے جکے کو ملا بھی لیں تو اتنی ٹیسٹنگ وہاں نہیں ہوئی جتنی ہم نے یہاں پر انیبلنگ انوائلمنٹ کی اسلامباد کے اندر جو ہم نے پانچ پناہ گاہیں بنائی اور غریبوں کے لیے کام کیا ای تنک ان سے میں کافی زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں بگیسٹ ایچیومنٹ کیٹیگریز کرنا بڑا مشکل ہے ہر جگہ پہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں ہم سیبل سیونڈز کو بہت ہمارے پاس اتنا مارجن نہیں ہوتا کہ ہم کو بہت بڑا کوئی پورا شہر کی قسمت بدل دیں ہمارے تو چھوٹی چھوٹے انیشیٹیوز ہوتے ہیں جن کا امپیکٹ پھر ہم دیکھتے رہتے ہیں گیٹ ہیپی کہ اس سے عوام کو کچھ فائدہ ہو رہے ہیں بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو بہت بڑی بدقسمتی ہے اور سپیشلی ہماری یوتھ میں بہت آتی جا رہی ہے اور یہ ہر ڈرائنگ روم ٹاک میں نظر آتا ہے ہمیں ہر میڈیا چینل پر یہ نظر آتا ہے ایوری بڈی اس ٹاکنگ نیگٹیو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا جس کا مطلب یہ ہے کہ شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ آپ کو نہیں دے گا اور ہم ہر وقت یہ دیکھتے ہیں اپنے گرد گرد کے انسان شکر ادا کرنے کی بجائے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کا خوبصورت ترین ملک دیا ہمیں دنیا کے خوبصورت ترین مہمان نواز لوگ دیئے یہ وہ لوگ ہیں کہ اسلامباد کے اندر جب کووڈ کے اندر ہر چیز بند ہو رہی تھی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو کھانا کیسے پہنچانا ہے بلیویو می ایک دن ایسا نہیں ہوا جب ہم دس سے بارہ ہزار لوگوں کو فری کھانا نہ پہنچا سکیں اور ہم نے اپنی جیب سے بھی ایک روپیہ نہیں لگایا پیپل وڈ کم فاروڈ تو یہ اسلامباد کے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا یہی اسلامباد کے لوگ ہیں جو کوئی پراہ گاہوں کے اندر تو حکومت سے ہم نے ایک روپیہ نہیں دیا پورا سال اب تو خیر بیت المال چلا رہا ہے پرائم نیسٹر بڑی کین لی اس کو کام کر رہے ہیں تو وہ انانونیموس پیپل تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں آنکھیں دیئے ہیں ہمیں ٹانگیں دیئے ہیں ہمیں خوبصورت رہنے کے لوگ دیئے ہیں اور اسلامباد کے لوگ ہوں تو میں کہتا ہوں آپ دنیا کے خوبصورت ترین ملک میں رہ رہے ہیں میرے خیال سے پاکستان کے سب سے بڑے دشمن وہی لوگ ہیں جو ہر وقت ایک نیگیٹیف بات کر رہے ہیں ہر وقت ایک نیگیٹیف ایک نیگیٹیف چلی جا رہا ہے کہ بیڑا گھرک ہو گیا ہے ہر ملک میں ایسا ہی تھا یورپ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہوملیس لوگ ہیں وہاں پہ بھی کرونا ایسی پھیلتا ہے وہاں پہ بھی اس پاکستان میں تو اٹلیس یہ ہے کہ آپ کے سیکلوجیکل ڈیزیزز اتنی نہیں ہیں اس طرح کے ہینیس کرائیم اس طرح نہیں ہیں جتنا کہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے انفارسنیٹ ہے کہ ہمارا ایک ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو تو لوگ پوری قوم کوئی ایسا کر دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے تو میرا خیال سے بیگسٹ انمیز ہو پاکستان اور دوز ہو آر جسٹ پریڈنگ نیگٹیویٹی آل دی ٹائنگ آئی ٹھنگ آہ جی اگر اگر اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ آخری دن ہے تو شاید جو ابھی ہم سستی کرتے ہیں جو تھوڑا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں جو شاید وہ نہ کریں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ تھوڑا ٹائم زیادہ سپینڈ کریں اور بات وہی ہے کہ پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کریں میں نے تو کہا کہ اتنا لمبا کون دیکھے گا سرکاری ملازمہ کا انٹرویو ملازمہ کا انٹرویو